ستمبر 1965 ہماری مادر وطن کی تاریخ میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے پاک فضائیہ نے محدود وسائل کے باوجود بھارت کے خلاف جنگ میں ناقابل تسخیر ہونے کا مظاہرہ کیا پاک فضائیہ ہائی الیرٹ ہونے کی وجہ سے ہندوستان کو بھاری نقصان پہنچانے میں کامیاب ہوئی جس کی وجہ سے دو ستمبر 1965 کو بھارتی ائر فورس پاکستانی حدود میں مداخلت کی ہمت نہ کر پائی پاک فضائیہ کے اس کامیابی کا اعتراف اس وقت کے بھارتی وزیراعظم نے ان الفاظ میں کیا کہ گزشتہ روز ایک ستمبر کو پاکستان ائر فورس نے چار ہندوستانی تیاریں مار گرائے دو ستمبر کو پاک فضائیہ کے چار ایف ایٹی سکس ائر کرافٹس نے پانچ بچ کے تیس منٹ پر سرگودھا سے اڑان کری جس کی قیادت سکارڈنل لیڈر ایم ایم آلم کر رہے تھے دلوے آفتاب کے وقت پاک فضائیہ کے شاہینوں نے ہندوستان کے مین ڈیفنس پوائنٹ یعنی چھمب اور جوڑیاں پر دشمن کی زمینی افواج کو شدید مقصان دنچایا اس فورمیشن کے فورن بعد تین اور پاک فضائیہ کے جہاز اسی مقصد کے حصول کے لیے علاقے میں پہنچ گئے اکنور کی جانب سے میڈیم سائز ٹینکوں کا بھارتی فوجی کافلہ جوڑیاں کی طرف آ رہا تھا جس پر سکارڈنل لیڈر ایم ایم آلم اور فلائٹ لیفٹنن یونس کی فورمیشن نے بھرپور انداز سے حملہ کیا پاک فضائیہ کے شاہین تیس منٹ تک ٹارگٹ پر موجود رہے اور چار بھارتی ٹینکوں اور بیس گاڑیوں کو نشانہ بنانے میں کامیاب ہوئے دو ستمبر کو شمالی سیکٹر پر متوقع بڑے میدانی حملے سے نمٹنے کے لیے نمبر سیونٹین سکارڈن سے تعلق رکھنے والے دس سیبر تیارے سکارڈنل لیڈر وقار عظیم کی قیادت میں ماری پورس سے سرگودہ پہنچا دیے گئے انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں سرگودہ میں چار فائٹر سکارڈن تائنات تھے جن کے ساتھ دو چھوٹے یونٹس بھی موجود تھے تاکہ آنے والے دنوں میں مکمل صلاحیت اور یک جہتی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا جائے ایک ستمبر کو چار جہازوں کا نفسان اٹھانے کے بعد انڈین ائر فورس نے فیصلہ کیا کہ پاک فضائیہ کے سیبر کے مقابلے میں ویمپائر اور اوریگن ائرکرافٹ کو گراؤنڈ کر دیا جائے انڈین ائر فورس کا پینتیس فیصد فضائی بیڑا پاک فضائیہ کے شاہینوں کی جوانمردی کے باعث بکیا جنگ میں گراؤنڈ رہا